اللہ علیکم بیورز ویلکم بیک ان میرامز کچن آئی ہوپ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا کیریوں کا مربع اور اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ آپ نوڈنگ کر لیجے یہاں پہ ہم نے ڈیڑھ کلو کیری لے لی تھی اور اس کو آج ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے سلائسز میں اور یہاں پہ ہم نے ایک کب بھر کے چینی لی ہے اور یہاں پہ ایک مک بھر کے پانی لیا ہے یہاں پہ تقریباً دس سے پندرہ د جن کو میں نے چھلکا جو ہے اتار دیا تھا اور ان کو سینٹر سے کٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون لمک ہے تو چلی سے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پین لے لیا ہے اور اس پہ میں نے کیریوں جو ہے وہ ڈال دی ہیں اب ہم اس پہ پانی ڈال دیں گے ایک مگ اور ڈالوں گی میں یعنی دو مگ ہم اس پہ پانی ڈالیں گے تو مگ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو چیسے ڈپ کر دیں گے اور اسے بوائل ہونے دیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے ڈن نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اچھا سا بوائل آ گیا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو چیک کر لیں گے یہ دیکھیں یہ چیسے گلدیں ہیں اور اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ سٹین کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے میڈیم سے لو فلیم پہ چولا جلا لیا ہے اور اس میں میں نے چینی بھی ڈال دی ہے اور یہاں پہ ہم اس میں آرمنٹس جو ہیں وہ بھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں جو پھوڑا سا نمک تھا وہ بھی ہے اس میں آئٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پکتے ہوئے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو چیک کر لیتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ اکتار ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی اکتار نہیں ہوا ہے اس کو اکتار جیسے ہی ہوگا تو ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دن ہو چکا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیری کے مربع کی فائنل لک اور آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹ بوکس پہ مجھے ضرور پتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسی پی آپ کو بروقت ملتی رہیں اللہ حافظ